کورونا وائرس کا اثر شاید ہی کم ہو گیا ہو لیکن خطرنا کورونا وائرس کہاں سے آیا تھا اور یہ چین کی وہاں لیپ سے آیا تھا یا کہیں اور سے اس کا خلاصہ ابھی تک کلیر نہیں تھا لیکن حال ہی میں امریکہ نے ایک نیا خلاصہ کیا ہے امریکہ نے کیا کہا ہے جانتے ہیں کورونا نے جس طرح سے دنیا بھر میں کوہرام مچایا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے بلے ہی دنیا کے کئی دیشوں نے کورونا سے نپٹنے کے لیے ویکسین بنا لی ہو لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے خود چین میں کورونا کہر بن کر ٹوٹا لیکن امریکہ نے نیا خلاصہ کر یہ بتا دیا ہے کہ چین کی وہاں لیپ میں ہی کورونا کا وائرس بنا تھا حالانکہ چین ہمیشہ ان آروپوں کو خارج کرتا رہا ہے لیکن امریکی جانچ ایجنسیوں نے کئی ثبوت دیے ہیں جن سے پوری شک کٹل چین کی اور ہی جاتا ہے کورونا کو لے کر امریکہ کے ارجا ویبھاگ نے نیا خلاصہ کیا ہے ارجا ویبھاگ نے کہا ہے کہ سب سے ادھک سمبھاؤنا اس بات کی ہے کہ کورونا وائرس چین کی ایک پریوک شالہ سے اتپن ہوا ہے والسٹریٹ جارنل میں پرکاشت ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارجا ویبھاگ کا نشکرش نئی خوفیہ جانکاری کا پرنام ہے اور مہتپون ہے کیونکہ ایجنسی کے پاس کافی بیگیانک وشیش اگیتہ ہے ارجا ویبھاگ کے ریپورٹ کے برگی کرت خوفیہ ریپورٹ کے مادھیم سے ادھی سوچت کیا گیا ہے جسے حال ہی میں وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے پرمک سدسیوں کو سوپا گیا اب جانتے ہیں کہ اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ لیب میں ریساؤ کے کارن کورونا کی اتپتی ہوئی جہاں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارجا ویبھاگ پہلے وائرس کے اتپتی کے بارے میں انشرت تھا حالانکہ نیشنل انٹیلیجنس ایوریل ہینس کاریالے کے ندیشک دوارہ دوہزار اکیس کے ایک دستاویج میں بتایا گیا تھا کہ کیسے خوفیہ سمودائی کے ویبن حصوں نے مہماری کی اتپتی کے بارے میں الگ الگ نرنے لیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کووڈ نائنٹین وائرس سمبھو تھا ایک چینی پریوکشالہ میں درگھٹنا کے مادیم سے فیالا تھا اس سے پہلے اپ بی آئینے بھی نشکرش نکالا تھا کہ دوہزار اکیس میں چین میں ایک پریوکشالہ ریساو کے کارن کورونا وائرس مہماری اتپن ہوئی تھی ایجنسی ابھی بھی اپنے درستی کون پر قائم ہے دوہزار انیس کے آنٹ میں پہلی بار کورونا وائرس کی پشتی چینی شہر بہان میں ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی اس کی اتپتی کے لیے چین کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا رہا ہے ہمارے تازہ اپ ڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں